تو کہانے کی شروعات ہوتی ہے نومبر 1974 میں جہاں ہم ایمی ٹیوی نام کی ایک گھر کو دیکھتے ہیں گھر کی بیسمنٹ میں ایک آدمی بیٹا تھا جسی رات کے ٹھیک تین بچ کی پندرہ منٹ پر کوئی شیطانی آواز کہہ رہی تھی کہ انہیں مار دو یہ سن کر وہ آدمی آواز کی کہنے پر گھرن اٹھاتا ہے اور اوپر جا کر اپنی پوری فیملی کو مار دیتا ہے پھر جب پولیس کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ اس آدمی کو گرفتار کر لیتی ہے تب وہ آدمی اپنے بیان میں کہتا ہے کہ میں نے اس گھر میں کچھ آوازیں سنی تھی اور انہی آوازوں نے ہی مجھ سے ایسا کروایا ہے اس کے بعد انہیں ایک فیملی کو دیکھتے ہیں جن میں ایک کپل تھا اور تین بچے تھے ان میں وائف کا نام کہتی تھا اور یہ تینوں بچے کہتی کی تھی کیونکہ یہ اس کا دوسرا ہسپنٹا اب ان دونوں ہسپنٹ وائف نے ایک نیا گھر کریدنا تھا اسی لیے وہ ڈیلر کے پاس جاتے ہیں جو انہیں وہ شروعات والا گھر دکھاتے ہیں یعنی جیرو ساگوی نے اپنی فیملی کو مارا تھا مطلب کہ ایمی ٹی ویل اور وہ گھر سو میں مل رہا تھا اسی لیے وہ یہی گھر کریدنے کا فیصلہ کرتے ہیں تب وہ ڈیلر انہیں اس گھر کی ماضی عتیت کی بارے میں بتاتی ہے کہ یہاں بہت سارے خون ہوئے ہیں جو سن کر کہتی کہہ اس بند جورج کہتا ہے کہ اس میں گھر کا کیا قصور ہے گھر کسی کو نہیں مارتا بلکہ لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور پھر اسی سوچ کے ساتھ وہ یہ گھر خرید لیتی ہے تاکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھی سے رہ سکیں پھر کچھ وقت کی بعد وہ فیملی اس گھر میں رہنے کے لیے آ جاتی ہے جہاں یہ لوگ کافی خوش تھی کہتی اپنے بیٹے کو سڑانے کے لیے چلی جاتی ہے پر اس کی بچے کو نہیں نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ اپنی اصلی باپ کو یاد کہہ رہا تھا اسی لیے وہ اپنی موم کہتی سے بھی پوچھ لیتا ہے کہ کیا جورج ہماری اصلی ڈیٹ بند کر ہمیں پیار دیں گے اس طرح وہ کہتی ہے کہ ہاں کیوں نہیں بس اس سے دوستی کہہ لو اب ان کی یہ باتیں باہر سے جورج نے بھی سن لی تھی اور وہ اچھا ڈٹ بڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی کمرے میں چلا جاتا ہے یہاں اسے کافی ٹرن لگ رہی تھی تو وہ بیسپن میں آ جاتا ہے ہیٹر چلانے کے لیے وہاں اسے ایک گھڑی دیکھتی ہے جس پر تین بچ کر پندرہ منٹ ہو رہی تھی تیک اسی وقت اسے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہے جنہیں نظر انداز کر کے وہ اوپر چلا جاتا ہے پھر رات کو جب وہ دونوں سو رہی تھی تو جورج اپنی کمرے میں ایک بچی کی آتما کو دیکھتا ہے جو پانسی سے لٹکی ہوئی تھی کافی زکمی تھی تو وہ یہ دیکھ کر کافی ایران رہ جاتی ہے کہ میری بیٹی اکیلے میں کسی سے بات کر رہی ہے اسی لیے وہ اسے پوچھ پڑی دیئے کہ تم کسی بات کر رہی ہو بیٹا جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اس بچی جوڑی سے بات کر رہی ہوں جوڑی دراصل اسے شروعات والی آدمی کے چھوٹی بین تھی جس کا خون اس نے اسی کمرے میں کیا تھا اس کی آتما اب اسی کمرے میں بٹک رہی تھی جو صرف کیتھی کی بیٹی کو اندرسل آ رہی تھی پھر جب جوڑی لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو کہتی کہ بیٹا اس کی پاس لوگے کا ایک ازار لاکر کہتا ہے کہ یہ مجھے بیسمنٹ سے ملا ہے جس پر جوڑی گصہ کرتا ہے کہ بیسمنٹ میرا آفیس ہے وہاں میرا زورت کی بات وہاں دی تو اچھا نہیں ہوگا جس پر وہ بچہ روتا ہوا اپنی موم کے پاس چلا جاتا ہے اب کچھ دیر کے بعد ان کی بیٹی کہیں نہیں مل رہی ہوتی تو وہ دونوں کافی پریشان ہو جاتی ہے پھر تبی انہیں بوٹ آوسی ڈوکی بھوکنے کی آواز آتی ہے تو یہ لوگ وہاں چلی جاتی ہیں بوٹ آون درسل ایک ایسا چھوٹا سے کمرہ ہوتا ہے جو ندی کی پاس ہوتا ہے جس میں کشتیاں رکھی جاتی ہیں وہاں جا کر یہ دیکھتی ہے کہ ان کی بیٹی کشتی میں کھڑی ہوئی ہے اور پانی میں بس کود نہیں ہوا دیئے تک جورج اسی ایسا کرنے سے روک دیتا ہے اور کہتی اسے پوچھتی ہے کہ تم اکیلی یہاں کیا کر رہی ہوں تب ان کی بیٹی کہتی ہے کہ جورج میری دوست بن گئی ہے اور میں تو بس اسے اپنا بوٹ آوس دکھانے کیلئے لائی تھی اب یہ سن کر کہتی کو عجیب تو لگتا ہے پر وہ نظر انداز کر دیتی ہے اور اپنی بیٹی کو وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے جس کے بعد جورج بوٹ آوس کو لاک کر کے چلی جاتا ہے اب آدھی رات کو ان کا چھوٹا بیٹا واشٹوم جاتا ہے جہاں اسے جب ترنگی راؤنی آوازیں آنے لگتی ہے اور جب وہ ہاتھ دو رہا تھا تو اس کی پیچھے ہم ایک آتما کو دیکھتی ہے جو کافی کھونی اور راؤنی لگ رہی تھی ساتھی ٹونٹی میں پانی کی جگہ کھون نکن رہا تھا یہ دیکھ کر تو بچہ کافی ڈر جاتا ہے اس کی حانت کراب ہو جاتی ہے اسی لئے وہ با کر واپس اپنی بیٹ پر آ جاتا ہے پھر جیسے رات کی تین بج کر پندرہ منٹ ہوتی ہے تو گھر کی ساری کھڑکیاں اپنی آن پہ کھل جاتی ہے جس سے چاؤ کر جورج کی آن کھل جاتی ہے اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اسی لئے وہ بچوں کے کمرے میں چاہتا ہے چیک کرنی جنہاں وہ خود کوئی پاتا ہے اس نے ہاتھ میں گن پر پڑی ہوئی تھی اور ادلی پر گولی سے خود کو وہ مار لیتا ہے جس کے ساتھ جورج کی آن کھل جاتی ہے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ بس اس کا سپنا تھا وہ دیکھتا ہے کہ بوٹھا اس کا دروازہ کھولا ہوا ہے جبکہ میری تو وہ لوگ کیا تھا اسے لگتا ہے کہ شاید کہتی کی بیٹی دوبارہ وہاں چلی گئی ہوگی تو وہ جلدی سے وہاں چیک کرنی جاتا ہے پر بچی وہاں نہیں تھی تب اس کا ڈوگ بھوکنی لگتا ہے جس سے جورج کو لگتا ہے کہ شاید کہتی کی بیٹی پانی میں کوت گئی ہے اس لئے وہ بھی پانی میں کوت جاتا ہے پر وہ اسی کہیں بھی نہیں ملتی پھر پانی سے باہر آ کر وہ دیکھتا ہے کہ کیتی کی بیٹی تو اپنے کمرے کی کڑکی سے اسے دیکھ رہی ہے اور اس کے پیچھے کسی انجان بچی کی آتما بھی کھڑی تھی یہ دیکھ کر وہ کافی گھبرا گیا تھا اور سیدھا اس کے کمری میں جاتا ہے پر یہ بھی کیتی کی بیٹی تو سو رہی ہے وہ بھی گیری نیند میں پھر اگلے دن جب جورج بیسمنٹ میں جاتا ہے تو ان کا ڈوگ دیوار کی نیچے کھوڑ رہا تھا جسے دیکھ کر جورج سمجھ جاتا ہے کہ دیوار کے پیچھے ضرور کچھ تو ہے اب تبیدر کیتی بھی آ جاتی ہے جو اسے پوچھتی ہے کہ تم ٹھیک ہو تب یہ تیسی ہے اس پر جورج کہتا ہے کہ میں ٹھیک سے سو نہیں پا رہا میرا موڈ بھی خراب سائے جس کے ساتھ ہی وہ کیتی پر بھی گصہ کرنے لگتا ہے اب اس کا بدلتا ہوا برطاؤ دے کر کیتی کو خوف اجیب لگتا ہے پھر جب وہ کیچن میں اکیلی تھی تو تب ہی اس کے پیچھے سے کوئی پرچھائے گزرتی ہے جس سے اسے بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے سے گزرا ہے اور جو فریج پر دیکھتی ہے تو وہاں انفیبیٹس یعنی ABC سے نکھا ہوا تھا کیچ دیم این کل دیم یعنی انہیں پکڑو اور مار ڈالو اب یہ دیکھ اسے لگتا ہے کہ شاید یہ جورج نے کیا ہوگا اسی لیے وہ اس بارے میں اسے پوچھنے جاتی ہے پر جب وہ دونوں واپس آتے ہیں تو انفیبیٹس اپنی پہلی والی جگوں پر آج جاتی ہے جسے دیکھ کہتی سمجھ جاتی ہے کہ ضرور یہ میرا وہم ہوگا رات کو دونوں باہر کھانے پر جانے والے تھے اور بچوں کی دیکھ بال کرنے کے لیے انہوں نے ایک بی بی سیٹر گلائی تھی یعنی بچوں کی نینی جو ان کا خیال رکھے گی وہ بی بی سیٹر بچوں کو کافی پسند آتی ہے اس کی آنے کے بعد کہتی اسے سارا گھر دکھانے کے لیے جانے والی تھی پر وہ ملا کر دیتی ہے یہ کہتی ہوئے کہ میں نے پہلی بھی یہاں بی بی سیٹر کا کام کیا ہے جو فیملی پہلی یہاں رہتی تھی میں ان کی بچوں کی دیکھ بال کرتی تھی جس کے بعد جورج اور کہتی ایک آفی چوٹل میں جاتے ہیں جو ایک ساتھ وہ اچھے وقت کسارتے ہیں ادھر بی بی سیٹر کہتی کہ بیڑے کو اس گھر کے بارے میں بتا رہی تھی کہ جو اس گھر کا مانک تھا انہیں شروعات والا آدمی جوڑی کا بھائی اسے اس گھر میں سے آواز ہی آتی تھی جو اسے اس کی فیملی کو ماننے کا کہتی تھی پہلے اس نے اپنے لوگ کو مارا جس کے بعد اپنے پوری ہی فیملی کو مار دیا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ وہ سب شیطان ہیں یہ بات بتانے کی بات وہ کہتی کہ بیٹی کی کمری میں جاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ یہ کمرہ جوڑی نام کی ایک بچی کا تھا جس سے اس کی بھائی شروعات والا آدمی نے مار دیا جہاں بعد میں پھر اس کی لاش علماری میں سے ملی تھی اب کیتی کی بیٹی نہ تھا کہ تم اچھی نہیں تھی تمہیں گنڈی بیبی سیٹر تھی اس پر بیبی سیٹر کہتی ہے کہ وہ تو مر چکی ہے پھر وہ ایسا کیسے کہ سکتی ہے جس پر وہ بچی کوئی جواب نہیں دیتی اب کیتی کا بیٹا اسے چیلنش دیتا ہے اس علماری میں جانے کا اور جیسے بیبی سیٹر اس علماری میں جاتی ہے تو جوڑی کی آتنا اسے دراغا دیتی ہے تو جیسے بیبی سیٹر پورٹ ڈر جاتی ہے اس کی غلط قراب ہو گئی تھی اور وہ گہرے سگنے میں چلی جاتی ہے اس کی حالت دیکھ کر بچے ایمبیونس کو بلا لیتی ہے اتنی دیر میں جورج اور کیتی بھی واپس آگئی تھی وہ بھی کافی دنگ رہ جاتی ہے بیبی سیٹر کو ایسی غلط میں دیکھ کر وہ کیتی کو بتاتی ہے کہ میں نے گھر میں جوڑی کو دیکھا جس سے اب کیتی بھی سمجھ جاتی ہے کہ یہ نام تو میری بیٹے نے بھییا تھا جس کا مطلب ہے کہ گھر میں کچھ ناکچھ تو ہے جبکہ جورج کوئی لگتا ہے کہ شاید یہ سب بچوں نے اس کی ساتھ مزاب کیا ہوگا تو وہ انہیں کافی ڈاڑتا ہے پھر کہتی ہے اپنی بیٹی کی پال جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ بتاؤ ہمارے جانے کے بعد یہاں کیا ہوا تھا جس پر اس کی بیٹی بتاتی ہے کہ جورج نے بیبی سیٹر کو ڈرائیا کیونکہ وہ اسے اچھی نہیں لگتی تھی اور ماما آپ کو ایک اور بات بتاؤ جورج کا کہنا یہ بھی ہے کہ جورج بھی کوئی اچھا انسان نہیں ہے پھر اگلی دن جورج لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور اسے دیکھنے سے لگ رہا تھا جیسے وہ کافی گھسے میں ہے وہ کہتی کی بیٹی کو کٹی ہوئی سارے لکڑیاں رکھنے کیلئے کہتا ہے لکڑیاں کافی زیادہ تھی تو اسے رات ہو جاتی ہے جس سے کہتی کا بیٹا کافی تک چکا تھا اور جورج کی اس سرکت کی وجہ سے کہتی بھی اسے کافی نراز ہوتی ہے اب رات کو بیسمیر سے جورج کو کہتی کی دونوں بچوں کی آوازیں آتی ہیں جو اسے گالی دی رہی تھی برا بلا کہہ رہی تھی ساتھ اسے ایک شیطانی ڈراؤنی آواز بھی سنائے دیتی ہے جو جورج کو کہیتی ہے کہ انہیں مار ڈالو اس آواز کو سن کر وہ کافی گبرا گیا تھا اسی لیے اس دیوار کے پیچھے جاتا ہے جہاں اسے کھون کی لمبی سی نالی دیکھتی ہے تھوڑا آگے بڑھنے پر وہ وہاں خود کو بھی پاتا ہے جو کافی سکمی تھا کھون میں لت پر یہ دیکھ چوم کر جورج نین سے جاگ جاتا ہے اور ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ بس اس کا برا سپنا تھا جس کے بعد وہ واش رو میں چلا جاتا ہے نہا رہا تھا تو پانی کی اندر سے ایک آتما اسے ڈپونے کی کوشش کرتی ہے وہ کافی ڈر چکا تھا ہاتھ پاؤں مارتا ہے کچھ ٹیسٹ کرواتا ہے جن کے ریپورٹس بلکل نارمل تھیں جس کا مطلب تھا کہ جورج کو کچھ نہیں ہے پھر بھی اگر وہ چاہی تو کسی بڑے دماغ کے ڈاکٹر کو جہت کروا سکتی ہے پھر جب یہ دونوں گھر پہنچتے ہیں تو یہ دیکھر کافی چاک چاہتے ہیں کہ گھر کی چھت پر ان کی بیٹی کھڑی ہے اور اوپر سے ہی چلتی ہوئی ندی کی طرف بڑھ رہی ہے اسے دیکھ کر دونوں کافی گھبرا گئی تھی فوراں اسے بچانے کے لیے چلی جاتی ہے کہتی اسے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور آگے کہاں جا رہی ہو جس پر اس کی بیٹی جواب دیتی ہے کہ مجھے جوڑی نے کہا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ جاؤں گی تو وہ مجھے میری ڈیٹ سے ملوا دی گی اتنا کہیتی ہی وہ کوچ جاتی ہے پر جورج اسے پکڑ نیتا ہے پانی میں گرنے سے پہلی جس سے اس کی جان بچاتی ہے اب اس وجہ سے کہتی اپنی بیٹی پر کافی گصہ کرتی ہے جورج کو ان کی حرکتیں کافی عجیب لگتی ہے وہ ان سب کو پاگل کرے کر اپنا سمان لیتا ہے اور بیسمنٹ میں رہنے کیلئے جنا جاتا ہے جس کی بات کہتی ایک فادر کے پاس جاتی ہے اور انہی بتاتی ہے کہ میری گرمی کوئی برے شکتی ہے اس لئے سب کچھ عجیب و قریب ہو رہا ہے اور اس وجہ سے میرا گھر ٹوٹ رہا ہے یہ سن کر فادر پریشان ہو جاتی ہے کہتی ہے کہ ایک سر پہلے بلکل ایسا یہ کیس میرے پاس آیا تھا کہتی کہتی ہے کہ کیا یہ کیس اسی آدمی کا تھا جس نے اپنی پوری فیملی کو مار دیا تھا جس میں جوڑی نام کی بچی بھی تھی جس پر فادر کہتی ہے کہ ہاں پر یہ سب تم کیسے جانتی ہو کہتی جواب دیتی ہے کیونکہ ابھی ہم انہی کی گھر میں ہی رہ رہی ہیں یعنی ایمیٹی ویل میں گھر میں جورج کا برطاو کافی عجیب ہو گیا تھا وہ کہتی کہ بیٹے کو مارتا ہے اسی دم کھاتا ہے پھر رات کو بیسمیٹ میں جا کر اپنی فیملی کی ویڈیو دیکھنی لگتا ہے جہاں ایک دم اسی کہتی کا بیٹا کسی شیطان کی شکل میں نصر آتا ہے جو دیکھ اس کی ہوش اٹھ جاتی ہے جس کی توڑی دری رات کو ٹھیک تین بچ کر پندرہ میلٹ پر اس کی آنکھ کھلتی ہے اسے پھر سی وہی شیطانی آواز سنائی رہی تھی ہے جو اسے ایک ہی بات کہتی ہے کہ انہیں مار دو اسی کے ساتھ گھر کے ساری دروازی اپنی آ پہ کچھ جاتی ہے پھر جورج ایک کلاری لے کر گھر سی باہر ووڈ ہاؤس کی پاس جانے لگتا ہے ووڈ ہاؤس میں آ کر ایک آتما اس پر حملہ کر دیتی ہے تب اپنی جان بچانے کے لیے وہ کلاری سی آتما پر حملہ کر کی اسی مار گراتا ہے پر جیسے وہ ہوش میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں کوئی آتما نہیں تھی بلکہ اس کے ہاتھوں ان کے ڈو کائی کھول ہو گیا ہے اگلی دن پھر کہتی اسی کہتی ہے کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ کر جانا ہوگا کیونکہ یہ بودیاں گھر ہیں پر وہ یہ گھر چھوڑ کر جانے کے لیے ساف ساف منع کر دیتا ہے تو اسی بات کو دیکھر ان کی لڑائی ہو جاتی ہے اتنی دیر میں ان کی بچے بھی وہاں آ جاتی ہے جو اپنی مم کیتی کو بتاتی ہے کہ دوگ کہیں بھی دکھائیں نہیں دیرہا پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے انہی لگتا ہے کہ ضرور دوگ کو جورج نے یہ گائے کیا ہے یا اسی مان دیا تو وہ اس بارے میں اسے پوچھتے بھی ہیں جس پر جورج اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اب تو پہر کو فادر ان کی گھر آتی ہے جو کیتی کی بیٹی کی ہاتھ میں کالی رنگ کا بھارو دیکھتی ہے کیتی کو وہ بتاتی ہے کہ جو بالو تمہاری بیٹی کی پاس ہے وہ جوڑی کا تھا لیکن حیرت اس بارے کو تو جوڑی کی ساتھی تابوت میں دفن کر دیا تھا تو اب وہ تابوت سے باہر تمہاری بیٹی کی پاس کیسے آیا جو کینے کی بات فادر گھر کی اندر جا کر ہر جگہ ہولی وارٹر ڈالتی ہے یعنی شیطان بھوتوں کو بگانے والا پانی لیکن جیسے پانی وہاں گرتا ہے اچانک ہی غائی پہنچاتا ہے اور اگلی اپل مکیوں کا بڑا سے جھن فادر پر حملہ کر دیتا ہے ایک شیطانی آواز انہیں بھی سنائی دیتی ہے جو انہیں یہاں سے بھاگنے کا کہتی ہے تو فادر ایسے ہی کرتی ہے جلدی سے یہاں سے بھاگ جاتی ہے رات کو ایک بار پھر جورج کی نین کھل جاتی ہے جہاں وہ شیطانی آواز دوبارہ سے اسے کہیتی ہے کہ سب کو مار دو یعنی اپنی فیملی کو اب یہ آوازی کافی ڈراؤنی تھی واہر آگر وہی لڑ جاتا ہے تاکہ اس کی یہ حالت کہتی نے بھی دیکھ لی تھی اسی لیے وہ اگلی دن لائی بیری جاتی ہے اور اس گھر کے بارے میں ساری جنکاری والی اخبار پیڑنے لکھتی ہے جس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ شروعات والی آدمی انہیں جوڑی کی بھائی کو اپنی فیملی شیطان لکھتی تھی اسی لیے 28 دن بعد اس نے اپنی فیملی کو مار نالا تھا اب اسی اخبار میں وہ ایک کتاب کا پرنٹ چھپا ہوا دیکھتی ہے جس پر ایک جادوگر کا نام لکھا ہوا تھا جس کے بعد وہ اس کتاب کو ڈھوڑ کر پہننی لکھتی ہے اس میں لکھا تھا کہ وہ جادوگر کافی بورا اور ظالم تھا اور اس نے گھر سولہ سو اکتر میں بنمایا تھا جہاں وہ لوگوں پر اہلگلگ طرح کی شیطانی جادو کرتا تھا جس کے بعد بوری طرح ان پر ظلم کر کی انہیں مار کر شیطان کو سکریفائز کر دیتا تھا یعنی ان کی بلی شیطان کو چڑھا دیتا تھا پھر ایک دن اس جادوگر نے اپنی بلی چڑھا دی تاکہ اس کی آتما اس گھر میں بند ہو سکی وہ بھی ہمیشہ کی نہیں ہے اب یہ دیکھ کر کہتی سمجھ جاتی ہے کہ اس گھر میں جادوگر کی آتما ہے جو جورج سے یہ سب کروا رہی ہے ادھر جورج کو یہ آوازی ابھی بھی کافی ستا رہی تھی اسی لئے وہ بیسمنٹ کا دروازہ ہی توڑ دیتا ہے اور اندر جب جاتا ہے تو اسی وہاں وہ جل دیکھتی ہے جس میں وہ جادوگر لوگوں پر جادو کیا کرتا تھا اور ظلم کرنے کی بات ان کی بلی چڑھا دیا کرتا تھا آگی بڑھنے پر پھر اسی وہ جادوگر پر دیکھتا ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا گلہ کٹ لیتا ہے تو اس کا سورا خون جورج کے اوپر جا کر گرتا ہے جس سے وہ بھی پوری طرح پزیس ہو گیا تھا یعنی اس جادوگر جب شیطان بن گیا تھا اس کی کبزی میں آ چکا تھا کہتی پھر فادر کی گھر جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ آپ ہمارے گھر سے کیوں بھاگ گئی تھی اس پر فادر اسی بتاتا ہے کہ آپ کی گھر میں ایک آتما ہے جو کافی طاقتور قطرناک ہیں اس سے میں نہیں لڑ سکتا تھا اسی لئے بھاگ آیا یہ سن کر کہتی واپس اپنے گھر آتی ہے جہاں وہ جورج کو کافی عجیب حالت میں وہ ٹاؤس میں دیکھتی ہے وہ اب کیتی پر بھی حملہ کر کے اسے ماننے کی کوشش کرتا ہے پر وہ وان سے بھاگ چاہتی ہے کیتی کی بیٹی جب بیسمن میں جاتی ہے تو اسے اپنی فیملی کے سبھی میمبرز کی نام کی تابوت دیکھتی ہے جو دیکھ وہ کافی ٹر جاتی ہے اور کیتی کو بھی لاکر یہ دکھاتی ہے جس کے بعد ہی فیملی یہاں سے نہیں کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اب جورج جو پوری طرح پوزیس تھا گین لے کر اپنی فیملی کو ڈوننے لگتا ہے جبکہ جادوگر کی آتما اس کی مدد کرتی ہے گھر کی سارے کھڑکیاں دروازے وہ بند کر دیتا ہے تاکہ وہ لوگ یہاں سے بھاگ نہ پائیں وہ سب کھڑکی توڑ کر گھر کی چھت پر جانے لگتی ہے جہاں جورج بھی ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے تب ہی کہتی کا بیٹا جورج کو ایک روڈ سے مارتا ہے جس سے وہ نیچے جا کر گرتا ہے فورن ہی بھی نیچے آتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگتی ہے پر تب ہی جورج دوبارہ سے اٹھ جاتا ہے ایک کناڑے لے کر اسے کیتی کی اندر گسا دیتا ہے تب وہ کس طرح گن اٹھا کر اسے جورج پر وال کرتی ہے جس سے وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے جس کے بعد یہ لوگ جورج کو بان کر کشتی میں رکھ دیتی ہے اور یہ فیملی یہاں سے نکل جاتی ہے اب جورج کو بھی کچھ دیر کی بات ہوش آگی تھی وہ کیتی کو کہتا ہے کہ رکنا نہیں جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلو جس کی بات سکرین پر لکھا ہوا آتا ہے کہ اس فیملی کو یہاں 28 دین ہو گئی تھے انہوں نے پھر یہ گھر ایمیٹی ویل چھوڑ دیا اور دوبارہ یہاں کبھی واپس نہیں آئے پھر امجورج کی آتما کو دیکھتی ہے جسی اچانک جادوگر کی آتما کھینچ کر بیسمنٹ پر لے جاتی ہے ساتھی اس گھر کا سارا سامان بھی نورمل ہو کر اپنی پہلی ولی اصلی حالت میں آ جاتا ہے جس کا مطلب تھا کہ اب اس کے بعد بھی کوئی فیملی یہاں آئے گی اور اس جادوگر کا شکار بن جائے گی پھر ان کے مرنے کے بعد کوئی اور فیملی آئے گی اور یہ سنسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا ساتھ کو وہ جادوگر مار کر اپنا شکار بنا لی گا اور شیطان کو بلی دیتا رہے گا اصل میں وہ خود شیطان بن گیا تھا اور اس کا سایہ ہی اس گھر میں تھا کیونکہ وہ شیطان کی پوجہ کرتا تھا اور لوگوں کی ولی دیا کرتا تھا پھر ایک دن اس نے اپنی ولی دی دی تاکہ وہ ہمیشہ سایہ بن کر اس گھر میں رہ سکے وہ گھر کی مردوں کو پوزست کر کی ان سے ان کی فیملیز کو ملواتا تھا اور ایسا کر کی اب اسے خود بھی طاقت مل رہی تھی وہ یہاں اپنا راج بنانا چاہتا تھا اور اسی کے ساتھ یہ سچی کہانی ادھر ہی ختم ہو جاتا